امید ہے دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے بینائن پروسٹیٹک انلارجمنٹ بینائن پروسٹیٹک انلارجمنٹ کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بینائن کہتے ہیں ہم ایک ایسی چیز جو خطرناک نہ ہو یعنی اس کا جو مخالف لفظ ہے وہ ہے ملیگنٹ یعنی کہیں پہ جب کوئی گلٹی ہوتی ہے گروت ہوتی ہے سویلنگ ہوتی ہے اور اس کو وہ اگر کینسر نہ ہو تو اس کو ہم بینائن کہتے ہیں لیکن اگر وہ کینسر ہو وہ خطرناک ہو تو اس کو ہم ملیگنٹ کہتے ہیں یعنی بینائن جو ہے وہ ملیگنٹ کا مخالف لفظ ہے پروسٹیٹک یعنی ایک ایسی چیز جو پروسٹیٹ سے متعلق ہو یہ خواتین میں نہیں بلکہ مردوں میں ایک غدود ہوتا ہے جس کو ہم پروسٹیٹ کہتے ہیں یہ غدود موجود ہوتا ہے جو مسانہ ہوتا ہے جہاں پہ چھوٹا پشاب یا یورن اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے بالکل نیچے اور اس کے اندر سے گزر کے جاتی ہے وہ نالی جو چھوٹے پشاب کو مسانہ جو ہوتا ہے وہاں سے لے کے باہر کی طرف آتی ہے تو اسے ہم پروسٹیٹک یوریترا کہتے ہیں تو یہ جو پروسٹیٹ ہوتا ہے یہ اس مسانے کے بالکل نیچے ہوتا ہے مردوں میں ہوتا ہے اور انلارجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اس میں یہ بڑا ہو جاتا ہے جب اس کا ہم مایکروسکوپ کے نیچے معاینہ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو چیز ہمیں ملتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ٹروفی یا ہائپر پلیزیا تو اسی لیے بینائن پروسٹیٹک انلارجمنٹ کو بہت دفعہ آپ لوگ بی پی ایچ کے طور پر بھی جانتے ہیں بینائن پروسٹیٹک ہائپر ٹروفی جو ہائپر ٹروفی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کی گروث زیادہ ہو جائے تو بی پی ایچ جو ہے یہ مردوں میں ہوتا ہے خاص طور پر جن کی عمر اسی سال سے زائد ہو تو ان میں سے پچاس فیصل سے زیادہ مردوں کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو مرد حضرات چالیس سال سی کی عمر جب کروس کرتے ہیں تو سالانہ دو اشاریہ چار کیوبک سینٹی میٹر ان کا جو پروسٹیٹ کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ اس ٹو پائنٹ فور کیوبک سینٹی میٹر کا سائز ان کا ہر سال بڑھتا ہے اور کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جو مسانے سے ایک نالی جو باہر چھوٹے پشاب یہ یورن کو لے کے جاتی ہے اس کا ایک حصہ پروسٹیٹ سے گزر رہا ہوتا ہے تو جب یہ سائز میں بڑھتا ہے تو ایک وقت پہ آکے یہ اس نالی کو دبانا شروع کر دیتا ہے آپ کے ہاتھ میں پائپ ہو تو آپ اس پائپ کو اگر دبائیں تو پھر کچھ مسائل بنتے ہیں اس پانی کے ساتھ یہ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں جو بالکل اسی طرح کی تبدیلیاں ہیں جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا تو بنائن پروسٹیٹک انلارجمنٹ یا بنائن پروسٹیٹک ہائپر ٹروفی چالی سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کسی بھی وقت علامات آنا شروع ہو سکتی ہیں یا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ جو مردانہ غدود ہے پروسٹیٹ یہ سائز بڑھ جاتا ہے جب یہ سائز بڑھے گا تو پھر کیا علامات آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو پھر پتا چل جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروسٹیٹ یہ غدود کا مسئلہ اور پھر وہ ٹیسٹ تجویز کرتا ہے اب آپ ذہن میں لائیں وہی پائپ والی مثال کو کہ اگر اس کو دبایا جائے گا تو اس میں کیا کیا تبدیلی ہوگی یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو غدود کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کو آکھو کہ کچھ علامات بتائیں گے وہ علامات کیا ہوتی ہیں کہ ایک تو ان کو جو چھوٹا پشاب ہے جب وہ بیٹھتے ہیں کرنے کے لیے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کبھی تھوڑا پاس کرتے ہیں یعنی چھوٹا پشاب کرتے ہیں لیکن پھر رک جاتا ہے پھر ان کو آتا ہے پھر رک جاتا ہے تو ایک ہی وقت میں ان کو بار بار یہ رکاوٹ محسوس ہوتی اس کو کہتے ہیں ہیزیٹینسی اور اس وجہ سے کیونکہ ان کو رکاوٹ ہوتی ہے تو ان کو زور لگانا پڑتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں سٹریننگ یعنی سٹریننگ بھی ہوگی ان لوگوں میں اور ہیزیٹینسی بھی ہوگی اور پھر یہ بعض اوقات ان کو جب یورن کیونکہ بار بار اندر اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے اور مکمل طور پر باہر نہیں آتا تو جس کی وجہ سے جب ان کو اچانک چھوٹا پشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے تو پھر یہ بھاگ کے جاتے ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے اور اس کیفیت کو کہ جب ان کو بھاگ کے جا کے اور فوری طور پر کرنا پڑے اور وہ اس کو روک نہ سکیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اور جب یہ چھوٹا پشاب پاس بھی کرتے ہیں تو آپ وہی پائپ والی مثال ذہن ملائیں کہ جب اس کے آگے رکاوٹ آ جائے تو یہ جو باہر اس کی ویو بنتی ہے یا باہر جو اس کی دھار بنتی ہے یا سٹریم بنتی ہے وہ بلکل پتلی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو تین سٹریم ہوتی ہے ویک سٹریم ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جب یہ لوگ چھوٹا پشاب کر بھی چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھی وہ اندر موجود ہے ان کے مسانے میں اسے کہتے ہیں انکمپلیٹ یعنی ایمٹینگ اسے کہتے ہیں کہ مکمل طور پر ایمٹی نہیں ہوتا ان کا جو یا خالی نہیں ہوتا اور یہی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ رات کو یہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اکثر ان کا جو چھوٹا پشاب ہے وہ کپڑوں میں نکل جاتا ہے جسے ناکچوریا کہتے ہیں اور اسی طرح سے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ چھوٹا پشاب کرتے ہیں تو اس کے دو گھنٹے کے اندر اندر پھر ان کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ مکمل طور پر جو مسانہ ہے وہ خالی نہیں ہوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فریکوینسی یعنی علامات کیا ہیں چھوٹا پشاب بار بار آنا درد سے آنا مکمل طور پر نا خالی کر پانا کپڑوں کا خراب ہونا چھوٹے پشاب کو روکنے کی کیفیت نہ ہونا اور شدہ سے اس کی طلب ہونا کہ جا کے کرنا چھوٹا پشاب لیکن مکمل طور پر نہ نکلنا جب ڈاکٹر کو آپ یہ اپنی ہسٹری بتاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر آپ کا معاینہ بھی کرتا ہے اور اس سب سے ایک اہم ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ریکٹل اگزیمنیشن کے جو آپ بڑے پشاب کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ انگلی ڈال کے تو ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ کیا وہ انگلی جو پروسٹیٹ کے اوپر کی جو دیواریں وہاں تک پہنچ پاتی ہے یا نہیں لیکن جن لوگوں میں اس کا سائز بڑا ہوتا ہے تو وہ نہیں پہنچ پاتی یعنی سائز بڑا ہوتا ہے پروسٹیٹ کا اور اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے ہسٹری سے کافی اندازہ ہو جاتا ہے لیکن پھر الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ میں دو کام دیکھے جاتے ہیں ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کے مسانے کے اندر کتنا زیادہ چھوٹا پشاب یہ یورین ہے اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ یورین پاس کرے اور پاس کرنے کے بعد پھر الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کتنا زیادہ موجود ہے اگر وہ ہنڈر ایمل سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بی پی ایچ یا بی پی ای یعنی بینائن پروسٹیٹک ہائپر ٹروفی یا بینائن پروسٹیٹک انلارجمنٹ کا مسئلہ ہے اور الٹرا ساؤنڈ کر کے جس کو ہم ٹرانس ایبڈومینل یعنی پیٹ پہ جب پیٹ کے نیچے والے حصے پہ پروب رکھ کے جب الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے تو وہاں سے بھی ہمیں جو اس کا سائز ہوتا ہے وہ غدود کا پتہ چل جاتا ہے اور اگر یہ سائز تیس گرام سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ زیادہ ہے اور اگر علامات بھی آ رہی ہوں لیکن جو سب سے اچھا الٹرا ساؤنڈ ہے مسانے کی یا یورینری بلیڈر کی سائز کو جانچنے کا یا والیوم کو جانچنے کا اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنڈ یعنی کہ جو بڑے پشاپ کی جگہ ہیں وہاں پہ پروب ڈال کے لیکن یہ عام طور پر نہیں مہیا ہوتا ہے مختلف ہسپیٹلز میں تو اسی لیے کوشش کی جاتی ہے کہ پیٹ والا جو الٹرا ساؤنڈ ہے اسی سے ہی اس چیز کو پکڑ لیا جائے اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو چھوٹا شب جل کے بھی آتا ہے تو یورین کا ایگزیمنیشن کروایا جاتا ہے جس کو یورین روٹین ایگزیمنیشن کہتے ہیں اور پھر گردے کی پتھری بھی پکڑی جا سکتی ہے الٹرا ساؤنڈ کے اوپر کیونکہ ایک خاص الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جس کو ہم کیو بی یا کیڈنی یوریٹر اور بلیڈر کہتے ہیں کیونکہ یہ جو پشاب چھوٹا پشاب جو مسانے میں آتا ہے یہ بنتا تو گردوں کے اندر ہے پھر وہاں سے یہ ایک چھوٹی دو نالیاں ہوتی ہیں جس کو ہم یوریٹر کہتے ہیں تو ان کی مدد سے یہ یورینری بلیڈر میں آتا ہے مسانے میں آتا ہے اور وہاں سے پھر یہ یوریٹرہ کی مدد سے باہر نکل جاتا ہے جسم سے اور وہ یوریٹرہ کا ایک جو حصہ ہے وہ پروسٹیٹ یعنی غدود سے بھی گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور سٹیڈیز ہوتی ہیں لیکن وہ ہر جگہ پہ نہیں کی جاتی انہیں ہم یورو ڈائنیمک سٹیڈیز کہتے ہیں یا فلومیٹری کہتے ہیں لیکن عام طور پہ ان کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ لوگوں میں ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو غدود بڑا ہوا ہے ایک تو جب انگلی سے معاینہ کیا گیا تھا پکھانے والی جگہ پہ انگلی ڈال کے جس کو ہم کہتے ہیں دیجیٹر ریکٹل اگزیمنیشن تو اس انگلی کی مدد سے ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ اگر جو پروسٹیٹ ہے یا غدود ہے اس کی جو سطح اگر سموت ہے نرم ہے تو چانسز کام ہوتے ہیں کینسر کے لیکن اگر وہ بہت زیادہ اس میں ہمیں اتار چڑھاؤ ملے تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کینسر نہ ہو اور اس چیز کے لیے ہم عام طور پر ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پروسٹیٹ سپیسیفک انٹیجن یعنی پی ایس اے جب ایک دفعہ تشخیص ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر پھر ایک بڑا اہم سوال بھی پوچھتا ہے کیونکہ جتنی زیادہ یہ علامات ہوں گی اور جتنی زیادہ ان کی شدت ہوگی تو اتنی زیادہ بیماری کی بھی شدت ہوگی لیکن ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے مریضوں سے کہ ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ اگر آپ اس موجودہ قیفیت کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزارنا چاہیں تو کیا آپ خوش ہوں گے بہت خوش ہوں گے یا پھر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور آپ خوشی نہیں محسوس کریں گے اور اس سکورنگ سسٹم کو اسے بھی ہمیں کافی اندازہ ہو سکتا ہے کہ مریض کی شدت کتنی زیادہ ہے ایک دفعہ تشخیص ہو جائے اور اگر کسی کے پروسٹیٹ کا سائز تیس گرام سے کم ہے تو پھر ہماری کوشش ہے کہ ہم دوائیوں کی مدد سے ہی علاج کریں الفا ون اے ریسپٹر بلوکر ان کو ہم کہتے ہیں یا الفا ریسپٹر ایڈرینو سپٹر بلوکرز ہوتے ہیں انٹیگونسٹ ہوتے ہیں جس میں بہت ایک دوائی استعمال ہوتی ہے میں ظاہرہ جنریک نیم بتاؤں گا کیونکہ جو برینڈ ہے وہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو تجویز کرنا ہے وہ ہے ٹیمسولوسین یہ دی جاتی ہے عام طور پر اس سے کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے لیکن اگر اس سے بہتری نہ آئے کسی کے پروسٹیٹ کا سائز تیس گرام سے زیادہ ہو یا اس کا جو پروسٹیٹ سپیسیفک انٹیجن ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑا ہو تو پھر ہم کچھ اور دوائیاں اکیلی دے دیتے ہیں یا ان کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں جس کو ہم بسیکلی آہ 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 انہیبیٹر کہتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ کچھ لوگوں میں جن میں ٹیسٹو سٹیرون یا مردانہ ہارمون زیادہ ہوتا ہے تو ان میں پروسٹیٹ کا یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے یہ مردانہ ہارمون جو ہے یہ تبدیل ہوتا ہے آہ آہ ڈی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹیرون میں جو نو گناہ زیادہ طاقتور ہے اور پروسٹیٹ کے سائز کو بڑھاتا ہے تو اس کا ہم بلوکر دے دیتے ہیں الفا ریڈکٹیز انہیبیٹرز ان کو ہم کہتے ہیں فینیسٹی رائیڈ جو ہے آہ بلوکر سے ان کے ساتھ ملا کے لیکن اگر کسی کا مسئلہ اس سے بھی حل نہ ہو تو پھر سرجری کی جاتی ہے سب سے زیادہ مشہور سرجری یہ ہوتی ہے کہ یہ جو یوریترا کی نالی ہے جو یورینری بلیڈر سے آئی تھی تو وہاں سے اپروچ کیا جاتا ہے اور وہاں سے جا کے پھر وہ سائز جو قدود کا بڑا ہوتا ہے تو جس نے یوریترا کو دبایا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں تی یو آر پی ٹرانس یوریترل ریسیکشن آف پروسٹیٹ یعنی ٹرانس یوریترل کا مطلب ہے کہ ہم یوریترا سے گئے ہیں یا اسنالی سے گئے ہیں ریسیکشن کہتے ہیں کاٹنے کو اور پروسٹیٹ پروسٹیٹ کا وہ حصہ جو کہ بڑا ہوتا ہے اس کو ہم ریزیکٹ کر دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں جسے وہ راستہ کھل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے پروسٹیٹ کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوا تو پھر ہم پیٹ کے نیچے والے حصے سے بھی آپریشن کرتے ہیں جسے ہم اوپن پروسٹیٹ ٹیکٹمی کہتے ہیں پروسٹیٹ کا تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے کہ یہ غدود کو کہتے ہیں اوپن کا مطلب ہے کہ اس کو کھولتے ہیں پیٹ کے نیچے والے حصے کو اور ایکٹمی ہمیشہ کہتے ہیں جب کسی چیز کو کاٹ کے علیدہ کر دیا جائے یا اس سے دور کر دیا جائے تو پروسٹیٹ کا وہ حصہ جو بڑا ہوا ہوتا ہے اس کو سرجری سے اگر دور کریں تو اسے ہم کہتے ہیں اوپن پروسٹیٹ ٹیکٹمی تو اس کے علاوہ جو آپشن ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس لیزر کے ہوتے ہیں کہ لیزر کی مدد سے بھی بڑے ہوئے پروسٹیٹ کے حصے کو ہٹا دیا جاتا ہے جو کہ جس سے مریض کو کافی زیادہ فائدے ہو جاتے ہیں تو یہ جو تھی یہ بنیادی معلومات تھی بڑا ہوا غدود یہ اکثر لوگوں کا جو مردوں کا چالی سال کے بعد یہ مسائل شروع ہوتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات ہیں تو ان علامات کی کوشش کریں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور پھر اگر وہ آپ کو کوئی تیسٹ تجویز کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے نہیں اور وہ پھر آپ کو کچھ دوائیاں بھی تجویز کریں گے کیونکہ یہ جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی انفرمیشن اور ایجوکیشن کے لحاظ سے ہیں تاکہ اگلی دفعہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی علامات آئیں تو آپ بہت جلد اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے تو اس کی تشخیص اور علاج کروائیں لیکن یہ ویڈیوز کا کسی بھی طرح سے مقصد نہیں ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے اپنے ٹیسٹ کروائیں یا اپنا علاج کروائیں